دوستو دنیا میں جتنے بھی کیریچرس پائے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ لوگ سامپ سے ڈرتے ہیں اور دور رہنا چاہتے ہیں کیونکہ سامپ کا زہر انسان تو انسان بڑے سے بڑے جانوروں کی جان لے سکتا ہے تو شلیئے دوستو بات کرتے ہیں دنیا کے دس سب سے زہریلے سامپ کے بارے میں نمبر ٹین پہ ہے ٹائگر اسنیک یہ بہت ہی زہریلہ سامپ ہے جو سودن آسٹریلیا اور اس کے کوشٹل آئیلنڈز میں پایا جاتا ہے آسٹریلیا ویسے تو سامپوں کا کانٹینٹ مانا جاتا ہے ایک سال میں سامپ سے جتنی موت آسٹریلیا میں ہوتی ہے ان میں سیونٹین پرسنٹ کیاول ٹائگر اسنیک کی وجہ سے ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ٹائگر اسنیک کو ٹاپ ٹین وینمس اسنیک ان دا ورلڈ کی لسٹ میں رکھا گیا ہے نمبر نائن پہ ہے سو اسکیلڈ وائپر اگر کوئی سامپ کو سب سے زیادہ موت کے لئے اوارڈ ملے تو وہ اس سامپ کو ملے گا جس کا نام ہے سو اسکیلڈ وائپر یقین مانیے دوستو دنیا میں سب سے زیادہ موت اسی سامپ سے ہوتی ہے جو انڈیا اور مڈل اسٹ میں پایا جاتا ہے موشلی پاپولیٹڈ ایریا میں نمبر ایٹ میں ہے بومز لینگ دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے آپ جنگل میں گئے اور ایک ایسے سامپ سے ملاقات ہو گئی جو بلکل ہر پودھے کی ٹہنی جیسی لگتی ہے جی ہاں دوستو بات کر رہے ہیں بومز لینگ کی جو افریقہ میں پایا جانے والا ایک ایسا سامپ ہے جو بلکل ٹہنی جیسی دیکھتا ہے اس سامپ کے خاصیت ہے کہ اگر یہ کٹ لے تو خون جمنا بند ہو جاتا ہے جس سے انسان کی ایکسٹرنل اور انٹرنل بلیڈنگ سے موت ہو جاتی ہے نمبر سیون پہ ہے بینڈڈ کریٹ برائٹ یلو اور بلیک کاؤس بینڈز والا یہ سامپ جسے ہم بینڈڈ کریٹ کے نام سے جانتے ہیں انڈین سب کانٹیننٹ اور ساؤت اسٹ ایسیا میں پایا جاتا ہے جس کی لمبائی دو میٹر تک کی ہوتی ہے بینڈڈ کریٹ کا زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ انسان کی موت ریسپائرٹری فیلیر اور سفوکشن سے ہو جاتی ہے دوستوں دنیا میں ٹوٹل سامپ سے ہونے والی موت میں ٹین پرسینڈ لوگ اس سامپ کے کاٹنے سے مرتے ہیں نمبر سکس پہ ہے باربا ایمریلا یہ سامپ زہریلا تو ہے ہی پر اپنی فاسٹ مومنٹ کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے ساؤتھ امریکن اوریجن کا یہ سامپ ون پوائنٹ ایٹ میٹر تک کی لمبائی تک بڑھ سکتا ہے اس کا زہر نیکروٹائزنگ اور ایکسٹریملی پینفل ہوتا ہے دوستوں جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ سامپ اپنی باڈی کو دو میٹر ہائٹ تک لفٹ کر سکتا ہے کسی پریے کو کاٹنے کے لیے نمبر فائب پہ ہے بلیک مامبا دنیا کا سب سے تیز بھاگنے والا زہریلا سامپ ہے بلیک مامبا جس کی سپیڈ نائنٹین کلومیٹر پر آور تک کی ہوتی ہے اسپیڈ کے ساتھ ساتھ زہریلا اور ایگریسیو نیچر ہونے کی وجہ سے بلیک مامبا کا خوف پورے ایفریقہ میں چھا جا رہتا ہے اور انہی خوبیوں کی وجہ سے بلیک مامبا موشٹ ڈینجرس اینیملز اف ایفریقہ کی گنتی میں آتا ہے نمبر فور پہ ہے کنگ کوبرا اکثر آپ نے کہا وقت تنیو ہوگی بادشاہ کی گلی میں آ کر اس کا پتہ نہیں پوچھتے غلاموں کے جھکے ہوئے سر خود بخود راستہ بتا دیتے ہیں تو آج جس بادشاہ کی ہم بات کریں گے اس بادشاہ کا نام ہے کنگ کوبرا دنیا کا سب سے بڑا زہریلا سامب ہے جس کی لمبائی 5.5 میٹر تک کی ہوتی ہے کنگ کوبرا ایسیا کے جنگل ہی حصوں میں پایا جاتا ہے دنیا میں سامب سے ہونے والی ٹوٹل ڈیتھ میں 50% ڈیتھ کنگ کوبرا کی وجہ سے ہوتی ہے دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ کنگ کوبرا کی ایک بائٹ ایک ایسین ایلیفنٹ کو جسٹ فی آورز میں مار سکتا ہے کنگ کوبرا کے بارے میں ایک انٹریسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ کنگ کوبرا اپنی لائف میں ایک ہی پارٹنر سے میٹنگ کرتا ہے دوستو کنگ کوبرا کے بارے میں حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ کنگ کوبرا سنیکس میں ایک ماتر ایسا سنیک ہے جو انڈے دینے کے لئے نشٹ بناتا ہے دوستو نمبر تھری پہ ہے کوشٹل ٹائپن دیکھا جائے تو کوشٹل ٹائپن ایکسٹریمڈی وینمس اسنیک میں آتا ہے جس کے خاصیت ہے سیزنل کلر چینج کرنا ونٹر میں یہ ڈارک ہو جاتا ہے اور سمر میں یہ ہیو کلر کا ہو جاتا ہے کوشٹل ٹائپن صرف نیو گینی آئیلنڈ اور آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے انٹریسٹنگ فیکٹ تو یہ ہے کہ کوشٹل ٹائپن اپنے شکار کو پکڑتا نہیں ہے وہ کوکلی بائٹ کر کے ویٹ کرتا ہے سامنے والے پریے کی ڈیت کی دوستو نمبر ٹو پہ ہے سیوڈو ناجہ ٹیکسٹائلیس دنیا کا دوسرا سب سے زہرڑا ساپ مانا جانے والا یہ جیو سنٹرل آسٹریلیا اور ساؤدرن نیو گینی میں پایا جاتا ہے آسٹریلیا میں ٹوٹل اسنیک بائٹ سے ہونے والی ڈیت میں سکسٹی پرسنٹ کیول برانڈ اسنیک کی کاٹنے کی وجہ سے ہوتی ہے اس کا وینم ہیمو ٹاکسک ہونے کی وجہ سے انسان کی موت کارڈیک اریشٹ انڈ انٹرنل ہیمریج سے ہو جاتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں نمبر ون کی دنیا میں سب سے زیادہ زہرڑا ہونے کا ٹائٹل ان لینڈ ٹائپن کو دیا جاتا ہے جسے فیرز اسنیک یا پھر بھینکر ساپ کہا جاتا ہے ان لینڈ ٹائپن کا زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے دوستو یقین مانی ہے ایک انسان کی موت چند منٹوں میں ہو جائے دوستو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان لینڈ ٹائپن کا زہر اسپیسلی ایڈپٹیڈ ہے وارم بلیڈڈ اینیملز کو ماننے کیلئے یعنی ماملز اور برڈز کو دوستو ان لینڈ ٹائپن کی ایک اور خاصیت ہے یہ اپنا اسکین کلر چینج کر سکتا ہے انوائرمنٹ کے کارڈن تو دوستو یہ تھی ہماری ٹاپ ٹین موشٹ وینمس اسنیک ان دہ ورلڈ کی لسٹ اگر ان میں سے کوئی ایسی انٹریسٹنگ فیکٹ جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں پلیز کمنٹ میں لکھیں شکریہ شکریہ